بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ پیش گوئی کیا ہے اور اس کے بارے میں ماہرین اور سائنس دانوں کا کیا کہنا ہے آج کس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ ڈسکس کریں گے لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوڈیفیکشن آپ کو وقت پر ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات خوشک نہ ہو جائے اور اس میں سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو اس سونے کے پہاڑ کے لیے بہت سارے لوگ آپس میں جھگڑا اور جنگ کریں گے اور ہر شخص اس سونے کے پہاڑ کی ملکیت کو حاصل کرنا چاہے گا وہ جھگڑا اس قدر خون ریز ہوگا کہ ہر سو میں سے نینانوے افراد مارے جائیں گے اور صرف ایک بچے گا اور اگر تم اس سونے کے پہاڑ کو پاؤ تو تم ہرگز اس لڑائی میں شامل نہ ہونا کہ اس لڑائی میں شامل ہونے والا ہر شخص جہنمی ہوگا اور وہ پہاڑ اللہ کے جانب سے ایک آزمائش ہوگا دوستو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سونے کے اس پہاڑ زیادہ عام فہم الفاظ میں کہیں تو سونے کے اس زخیرے کی مالیت اتنی زیادہ ہوگی کہ تقریباً دنیا کی ہر قوم اسے حاصل کرنا چاہے گی اور وہ تمام کے تمام لوگ جو کسی بھی فریق کا حصہ بن کر اس زخیرے کی حصول کی لڑائی میں شامل ہوں گے وہ تمام جہنمی ہوں گے اور آخر کار سونے کے اس پہاڑ کو اللہ کے جانب سے غائب کر دیا جائے گا یہ اتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ اس سے اللہ رب العزت کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دور رہنے کا حکم دیا ہے اگر ہم دریائے فراد کی اہمیت کی بات کریں تو اسے تینوں مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں عالی مقام حاصل ہے یہاں تک کہ اس دریائے کے بارے میں ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ دریائے فراد دراصل جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے یعنی اس دریائے کا پانی صاف سترہ اور پاکیزہ کرنے والا ہے یہی تصور عیسائیوں کے کتاب بائبل میں بھی ہے بائبل کے چپٹر سولہ کے مطابق یہ دریائے جنت کے دریائوں میں سے ایک ہے اور یہ خوشک ہوگا اور دنیا کے تمام بادشاہ اس پر لڑائی کریں گے یعنی یہ پیشگوئی بائبل میں بھی موجود ہے لیکن اس پیشگوئی کو زیادہ مزاج کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایسا دریائے جو جنت کے چشموں میں سے چشمہ ہے اس کا خوشک ہونا اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اس کی ناراضگی کا مظہر بھی ہو سکتا ہے اور تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے اگر ہم موجودہ حقیقت پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پچھلے تیس سے چالی سالوں میں دریائے فرات بہت تیزی سے سوک رہا ہے یہاں تک کہ دریائے فرات اپنے اصل حجم سے تقریباً ساٹھ فیصد تک سکڑ چکا ہے جس کی وجہ سے ماہرین کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں باقی دریائے بھی مکمل طور پر خوشک ہو جائے گا اور جن علاقوں کو یہ دریائے سیراب کرتا رہا ہے وہاں پر پانی کی شدید ترین کلت رونما ہوگی دوستو اگر ہم بات کریں سونے کے ایز اخیرے کی جو دریائے فرات کے خوشک ہونے پر ظاہر ہوگا تو اس کا معاملہ بھی اتفاقی طور پر ماہرین کے ہاتھوں ہی حل ہوا ہے وہ یوں کہ دریائے فرات کے سکڑنے سے متعلق تحقیق کرنے والی ماہرین کی ٹیم نے دریائے فرات کے کنارے رہنے والے لوگوں سے انٹریویو کیے اور یہ جاننا چاہا کہ دریائے فرات کے سکڑنے کے بعد اس کے کم پانی میں موجود کم مچھلیاں اور دیگر انواہ جن سے وہ لوگ اپنی روزی روٹی کماتے تھے ان کے کم ہونے سے ان افراد کی زندگیوں پر کیا اثر پڑا ہے جس کے بعد ماہرین کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب دریائے فرات کے کنارے بسنے والے ان خانہ بدوش ماہیگیر لوگوں نے یہ بتایا کہ بے شک دریائے سکڑ رہا ہے اور اس کے اندر سے مچھلیاں کم ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے مچھلیوں سے وابستہ کاروبار پہلے کی طرح نہیں رہے لیکن دریائے فرات کے کنارے کی ریت میں آنے والا پانی سونے کے ذرات رکھتا ہے اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا نہ ہی ہم نے اپنے آباؤ اجدال سے ایسا کبھی سنا ہے ان ماہیگیروں کے مطابق جب انہوں نے دریائے فرات کے پانی میں ملی ہوئی ریت کو چھانا تو اس میں سے سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ملے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دریائے فرات کے نیچے سونے کا کوئی بہت بڑا زخیرہ مدفون ہے لیکن چونکہ دریائے فرات اپنا حجم کم ہونے کے باوجود اب بھی ایک دریائے ہے اور اس دریائے پر کروڑوں لوگوں کی تحقیق کا مقصد تو کچھ اور ہوتا تھا لیکن یہ اس قدر بڑا انکشاف تھا کہ وہ اس پر تحقیق کرنے پر مجبور ہو گئے اور آگے ان کے لیے ابھی مزید حیرانگی ہے جب انہوں نے یہ جانا کہ اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت کی الہامی کتابوں میں پہلے سے بیشگوئی موجود ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سونے کے زخیرے کی بیشگوئی کی ہے بلکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس عظیم فساد کے بارے میں بھی بتایا ہے جو سونے کے اس پہاڑ پر قبضے کے لیے برپا ہوگا دریائے فرات کا خوشک ہونا اس میں سے سونے کے ایک بڑے زخیرے کا ذائع ہونا اور اس کی ملکیت کے لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا آپس میں لڑنا حدیث شریف کے الفاظ میں اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ اس کے بعد قیامت کی فائنل نشانیاں شروع ہو جائیں گی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دریائے فرات کے خوشک ہونے سے پہلے ہی دجال کا ظہور ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ امام مہدی علیہ السلام بھی لوگوں کے درمیان ظاہر ہوں گے اور اسی طرح دریائے فرات کے خوشک ہونے سے پہلے ہی حضرت عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے البتہ یہ تمام کے تمام فلحال ایک اندازے کے مطابق ہیں اور اس کے بارے میں حتمی دور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا البتہ یہ تیہ ہے کہ دریائے فرات کا خوشک ہونا ایک بہت بڑی علامت ہوگی اور حدیث کے الفاظ کے مطابق اس فساد عظیم کے بعد دنیا میں قیامت کی فائنل وارننگ اور نشانیاں جن میں بڑے بڑے توفان اور اس ہوا کا ذکر ہے جو تمام کے تمام مومن لوگوں کو اللہ رب العزت کے حضور بھیج دے گی یعنی تمام مومن لوگ اس ہوا اور دھویں سے فوت ہو جائیں گے جبکہ دنیا میں صرف کافر موجود رہ جائیں گے جن پر قیامت واقع ہوگی دوستو سائنسی حوالوں سے ماہرین نے جب اس بارے میں تحقیق کی تو انہوں نے یہ جانا کہ دریائے فراد کے خوشک ہونے میں ابھی بھی دس سے پندرہ سال یا ایک تحقیق کے مطابق بیس سے پچی سال موجود ہیں اور دریائے فراد کے خوشک ہونے کے بعد بھی چونکہ دریائے کا ڈیلٹا ایک دلدلی زمین کی طرح ہوگا تو اس پر مزید تحقیق کرنا کافی مشکل ہو جائے گا لیکن اللہ رب العزت کے قدرت سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے کیونکہ جس طرح لوگ دریائے فراد کے پانی میں سے سونے کے ملے ہوئے ذرات ڈھونڈ رہے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب دریائے فراد مکمل طور پر خوشک ہو جائے گا اور قیامت کے وقوع کی نشانیاں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہماری زندگیوں میں دریائے فراد سے سونے کا زخیرہ ظاہر ہوتا ہے تو ایسی کسی بھی لڑائی کا حصہ نہ بنے کیونکہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح الفاظ میں وارننگ موجود ہے کہ ایسی کسی لڑائی کا حصہ نہ بنا جائے کیونکہ اس لڑائی میں حصہ لینے والا ہر شخص جہنمی ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے ایمان کو ایسی کسی بھی آزمائش سے محفوظ رکھے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے حضور پیش ہونے کا موقع عطا فرمائے آمین یارب العالمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فیہ بان اللہ